زہریلی شراب پینے سے چار جگری دوستوں کی موت اکٹھے جنازے نکلنے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا کیا عمر تھی آپ کے خامد کی؟ چوبیس یا پچیس کیا کام کرتے تھے؟ وہ پٹھے پاندھ مطلب کہ کسی کے ساتھ کام کرتے تھے کسی کے ساتھ کام کرتے تھے یہ بتائیں کہ گھر میں جب آتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے خامد کوئی نشاہ وغیرہ استعمال کرتے تھے؟ نہیں بچیاں نہ پیار نہ کرنا میرے نہ کرنا یہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا کیسے آپ کے خامد کی دیتھ ہوگی؟ جس دن گئے ہیں آخری دن آپ کو مل کے کیا کہہ کے کہے کہاں جا رہا ہوں؟ وہ دو دو چوہ کے جس رہیں گئے میں آئے میں انہوں نہیں پتا ہے میں کار ہاں ڈیروٹی کرنڈی ہاں میں انہوں باروں کسی نے دسیا ہے کشناور ڈک گیا آپ کیا ہے؟ وہاں سے بہن کی کچھ کہنا چاہتے ہیں ناظرین ثانیہ ہی کچھ اس طرح کہا ہے کہ ان کی میسس بات نہیں کرنا چاہتی تو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اور ان کے خامد کی دیتھ ہوگی ہے دیتھ کس لیے ہوئی ہے؟ زہریلی شراب پینے سے ان کی بہن میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے بھائی کیسے تھے اور کیسے لوگوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے دوست جو ہے وہ ان کے بربادی کا سبب بنے ہیں بتائیے گا کہ آپ کے بھائی کا کیا نام تھا؟ باوہ کتنی عمر تھی؟ سناور سناور تھا؟ کتنی عمر تھی سناور کی؟ پنجیس سال کی بچے سال تھی کیسا بھائی تھا آپ کا؟ بڑا پیارا تھا کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا اس کا؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا پتہ نہیں لگا کس نے بیڑا گھر کیا کس نے نہیں پھیائی ستے آپ بڑے پریشانے میں صبح فون گیا ہے جب آپ سے بات ہوئی تھی آخری ٹائم آپ کے بھائی کی کیا بات کی تھی آپ کے بھائی نے؟ بات کوئی نہیں کی میرے اندر فوتگی سنیا ملیا کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے بھائی نے کوئی زہریلی شراب پیئی ہے جس کے وجہ سے آپ کے بھائی کی دیتھ ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ ملی ہے؟ ہاں جی دوستوں نے پانچ جان کے دیتھ ہوئی ہے یہ بتائیں کہ اس کے جو دوستوں کے ساتھ مل کے پیتے تھے وہ کبھی آپ کے گھر آتے جاتے تھے؟ نہیں کوئی نہیں سی آتا بھائی نے بھی نہیں کبھی ذکر کیا؟ نہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کردہ ہی نہیں سی نسا کوئی شہنے سکھانتا بس کامتے جانے کامتوں کار ایسی کیا وجہ بنی پتہ نہیں کیا وجہ بنی اسی آپ کو پریشانہ جو پانچ دوست اس کے مل کے بیٹھے تھے مطلب سب نے شراب سب کی کٹھی دیتھ ہوئی ہے سب کی دتھ ہوگئی ہے اچھا بابا جی بن دسو کے کی معاملہ پیش ہوئی ہے کیا انسیتہ ریبیتری وفات ہوئی ہے وہاں یہ بھی شامی ہے میں پٹھے کس کروں جب آپ نے اٹھایا جہاں پہ گیرہ پڑا تھا کیسی حالت تھی خراب حالت تھی یہ بتائیں کہ گھر میں جب آپ کا بیٹا آتا تھا آپ کو پتا تھا کہ یہ پہلے بھی کوئی شراب وغیرہ پیتا ہے کوئی نشہ کرتا تھا دوستوں کے ساتھ اس نے بیٹھ کے پیئے وہ کبھی گھر آئے تھے کیسا بیٹا تھا بیٹا بڑا چنگا ہے ہمیں بندہ کے ساتھ روڑ گیا ہے کون سے ایسے لفاظ ہیں جو آپ کو ساری زندگی یاد رہنے اپنے بیٹے ہم روڑ گیا ہے مار جا بھی نگا بھی نہیں کتنے بچے ہیں اس کے دو دو بچے ایک بچے بچے بھائیوں کو پہنوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو کبھی بھی اپنے بھائی کے بھولے کوئی نہیں بول دی انہاں پیار دکھتا ہے میں آپ پر بچے بھائیوں کو پہ لیا میرا بھائی ہے آپ کے دماغ تھے ہاں جی میرے کیسا دماغ تھا بہت اچھا تھی بہت اچھا صرف جنی بھی کرا ہونے بھی تھوڑی آپ کو پہلے بتا تھا کہ کہیں آپ کے بیٹا جو جبائی ہیں وہ نشا وغیرہ کرتے ہیں نہیں نشا نہیں سی کردھا کوش نہ کوئی برا کام سی زندگی چھے بہت اچھا سی ساریاں نہ اچھی ترہا رہنا نہ کوئی ادھا کوئی ادھا دوستی سی برا تے جس تینا بہت آب مار ہو گیا میرے بیٹی نے کیا کہ انہوں لے کے گئنے تھے ہسپیٹل تے بہت ہاتھ حالت خراب ہو گیا جڑے آیا کاروالے نہ کھڑیا کھڑے میں انہوں نے بہت آنہ دی حالف کیتی ہے کیونکہ جی میں اینج کیتی ہے جمیں اپنے بیٹے دی کھڑی دی بڑی ہونہ مدد بھی کیتی ہر گال دے بیچ تے باقی گال دے ساڑی میری بیٹی دے مقدر کچھ ہے پانچ بندے آئے جنہاں نے بیٹی داستے دے پانچ بندے نے جنہاں شراب پیتی ہے جہاں کے کوئی زریلی بیچے شیع پائی ہے جڑی ہونہ پیتی کھا دی ہے تے میرا تے ہوئی ہے کہ میں آئے انہوں یہ تینویے تے ساریاں یہ کمانگی کیو سزاؤنن سہت سہت سزا دبو تاکہ اگو تو جانانو خلاک تباہ نہ کرن